صحیح مسلم کتاب الوسیعہ کی روایت ہے پیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَتَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِن سَلَاسِ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے نمبر ایک صدقت جاریہ صدق جاریہ جو کچھ ہو کر کے گیا ہے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا مسجدیں بنا دی مدر سے بنا دی کیا کہتے ہیں مسافر خانہ بنوا دیا اور اس طرح کی چیزیں لیبریڈی بنوا دی وغیرہ وغیرہ جو بھی صدقے جارے ہیں ہینڈ پائپ لگا دیا ٹو ویل کونہ کھدا دیا وغیرہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مرنے کے بعد بھی جب تک اس ہینڈ پائپ سے پانی پیا جاتا رہے گا اس ویل سے پانی نکالا جاتا رہے گا وہ ٹو ویل استعمال ہوتا رہے گا وہ مسجد اور مدر سے استعمال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کا ملتا رہے گا نمبر دو نفع بخش علم نفع بخش علم میں یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھایا اور وہ بچے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں اور فائدہ پہنچا رہے ہیں خاص طور سے اسلامی تعلیمات تو انشاءاللہ یہ سخت جاریاں ہیں اسی طرح علم نافع یہ ہے کہ ہم نے کتاب لکھی ہے لوگ پڑھ رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے عام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب جائے گا اور آج کل کے زمانے میں علم نافع یہ بھی ہے کہ کوئی خطاب ہوئی کوئی سپیچ ہوا اور وہ محفوظ ہو گئی سپیچ آپ کی آپ کا وہ خطاب محفوظ ہو گیا لوگ اس کو ویڈیو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ یوٹیوب ہو یا اس طرح سے اور دوسرے سورسز ہوں وہ آپ کے بعد بھی محفوظ ہیں بہت سارے لوگ چلے گئے لیکن آج ان کی تقریریں زندہ ہیں ان کو زندہ کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی علم نافع ہیں یہ ہمیں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گی اور تیسری چیز ہے اولد صالح یدولہ نیک اولاد جو دعا کریں جو دعا کریں نمبر ایک نیک نمبر دو دعا کریں ان باتوں پر غور کیجئے نیک کیسے بنیں گے کہ ہماری تربیت ان کے ساتھ ہوگی ہم محنت کریں گے ان کے لئے انہیں مسجدوں میں لائیں گے نماز پڑھنے کے وقت ہم ان کے لئے ان کو قرآن کی اہمیت کو بتلائیں گے تلاوت خود کریں گے ان کو تلاوت کا عادی بنائیں گے ہم نماز پڑھیں گے دعائیں ماغیں گے انہیں دعا کے آداب سکھ لائیں گے تب ان کے ہاں دعا ماغنے کی خوب پیدا ہوگی اور تب وہ نیک بنیں گے اگر یہ نیک بن گئے تو ہماری لئے بہت بڑا ساسا ہے دنیا کے زندگی میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انہیں دیکھ کر اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جب وہ نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں دعاؤں میں نہیں پھولیں گے صدق جاریہ کی طرح وہ بھی ان کی دعائیں بھی ہمیں کام آئیں گی اور اتنا ہی نہیں قیامت کے دن مصرد احمد کی روایت ہے مصرد ابی حریرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک انسان ہوگا جس کو اللہ تعالی جنت دے دے گا لیکن اس کے بعد اس کے درجات بلند کیے جائیں گے یعنی وہ گراؤن پہ تو وہ فرسٹ پہ چلا گیا سیکنڈ پہ چلا گیا تھارڈ پہ چلا گیا ٹین فلور پہ چلا گیا جنت الفردوس عطا ہو گئی اللہ اوپر وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جنت عطا فرما دی تھی میں بڑا خوش تھا اللہ یہ درجات کی بلندی میرے حصے میں کہاں سے آئی تو اللہ تعالی کہے گا بستغفاری والدکا لکا کہ آپ کے بچے آپ کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے آپ کے لئے آپ کے بچے آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتے تھے یہ انہی دعاؤں کا صلح اور نتیجہ ہے آپ کے درجات بلندے سبحان اللہ تو میرے بھائیو ہمارے بچے اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ہمارے لینے ایک نامی کا ذریعہ ہیں اور آخرت کا سامان ہیں ہمارا حقیقی مستقبل ہیں یہ اس لئے ہمیں ان کی تربیت کے لئے وقت دینا چاہیے ہمیں ان کے تربیت کے جو سورسز ہیں انہیں دینا چاہیے چاہے وہ اچھے پروگرامز ہوں چاہے وہ اچھی کتابیں ہوں اچھے اجلاسات اور اجتماعات ہوں ہمیں لے کر جانا چاہیے یہ بچے سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں اگر باقی اسی روش پر ہم چلتے رہے تو ہمارے بچے ہمارے لئے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے قیمتی احساسہ ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہم نے نہیں سمجھا تو بچے تو بڑے ہو جائیں گے لیکن وہ تربیتی آفتہ بھی ہوں یہ ضروری نہیں ہے اور بچے تو جانو رو کی بھی بڑے ہوتے ہیں میرے بھائیو بچے تو اینیملز کے بھی بڑے ہوتے ہیں so what is the different between us and them آخر کچھ تو فرق ہے نا اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اپنے شعور عطا فرمایا ہے اگر ہم بھی اینیملز کی لائف جیتے ہوئے کہ بچے ٹھیک ہیں کھانا کپڑا تو ہے کھاتے پیتے تو ہیں نہیں کھانا پینا بڑے ہونے کا ایک سورس ہے یہ جسمانی پروریش ہے لیکن تربیت جس کا نام ہے وہ اصل میں روحانی اور جسمانی دونوں پروریش ہے آپ اس کو اس کی فیزیکل باڈی کو بڑھانے کے لئے بھی غزہ دے رہے ہیں روزی روٹی کما رہے ہیں صبح و شام کے کھانے اس کو محصر ہیں اور اس کی روحانی غزہ کا بھی انتظام آپ نے کر رکھا ہے نمازوں کی شکل میں تلاوتِ قرآن کی شکل میں مسجد کے مدرسوں کی اجتماعات کی شکل میں اجلاسات کی شکل میں اچھی بکس کی شکل میں وغیرہ وغیرہ یہ روحانی غزائیں ہیں تو آپ تربیت دے رہے ہیں ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بس آپ ان کو بڑھا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں دونوں میں فرق ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدلہ رب العالمين آمین